مرتضی بہاب کہتے ہیں شہری کرونا کی روکھام میں حکومت کا ساتھ دیں عوام کو بچانے کے لیے جو بھی ضروری ہوا سندھ حکومت کرے گی سپریم کورٹ کہہ چکے ہے کہ یہ ہم نے رمضان کے پیرائے میں عید کے پیرائے میں فیصلہ دیا تھا سندھ گورنٹ کوشش یہی کری کہ فیڈل گورنٹ سے بات کر کے کوئی ایسی حکومت عملی بنائے جس کے اندر تاجر بھائی اپنا کام کر سکیں but at the same time ہم لوگوں کو تحفظ بھی فرام کر سکیں تو ایک درمیانی سیچویشن ڈھوننی پڑے گی دو ماہ لوگ ڈاؤن کی سختیاں جھلنے والے عوام باز نہ آئے احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر دیا وزیر آزم کے معاونی خصوصی برائشتہ ہے ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں کہ پاکستانی سمجھ رہے تھے کورونا قتم ہو گیا عید پر ایس او پیس کی پابندی نہیں کی گئی ایسا چلتا رہا تو لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر نظر سانی کریں گے ایس او پیس کی پابندی نہیں کی جا رہی عید کے فوراں بعد حکومت عورتحال کا اثر نو جائزہ لے گی اگر ہمیں ایس او پیس کے اوپر پابندی ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو یقین ہمیں اپنے لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر نظر سانی کرنی پڑے گی پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ تیز کراچی میں اباسی اسپتال کے ایم ایلو کرونا میں مبتلا لیڈی ایم ایلو شوہر اور دو بچوں میں بھی وائرس کی تصدیق چیف سیکرٹری خیبر پختونخواہ ڈاکٹر قازم لیگی رہنما نحال حاشمی اور انجینئر امیر مقام بھی وائرس کا شکار ملک بھر میں کرونا کے مزید ایک ہزار سات سو اٹالیس کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد شپن ہزار تین سو انچاس ہو گئی کشمیر کمیٹی کے چیئرمن شہریہ رافریدی کا ایلو سی جکوٹھی سیکٹر کا دورہ جوانوں سے خطاب میں کہا کشمیر ہر پاکستانی کے دل میں دھڑکتا ہے وزیراعظم عمران خان کشمیریوں کے حقیقی سفیر بن کر اُبھرے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بھارت پر فابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا موسیقی